پی ٹی آئی کے رہنمان اسد عمر نے پنجاب حکومت پر زمنی انتخابات سے قبل دھاندلی کا الزام آیت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر تنقید کی ہے کہ وہ خود کو بھی ایک انتخابی نشانہ لوٹ کر دے سابق وفا کی وزیر نے پریس کونفرنس میں قبل از الیکشن دھاندلی کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ صبح میں زمنی انتخابات کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور بعضی طور پر پی ٹی آئی کی بطری رذر آ رہی ہے پیر روڑے کہا کہ زمنی الیکشن میں پنجاب حکومت کی طرف سے دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے حسد عمر نے کہا کہ الیکشن میں سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کو دھمکیاں مر رہی ہیں چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے کوئی ڈر نہیں نیوٹرل سے کوئی لڑائی نہیں ہے صوبائی دار الحکومت میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ نیوٹرل سے کیوں لڑوں گا میں نے کونسی ریٹ آئی نبور کی ہے صاف شفاف الیکشن کے بغیر ملک بہران سے نکلے گا تگڑی عمامی حکومت بنے گی تو ملک کی معیشت چلے گی سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان حکمرانوں سے تو کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں بجلی کی قیمت میں ایک روپے پچپن پیسے فیل یونٹ اضافہ کر دیا گیا پچپن پیسے فیل یونٹ مزید مہگی کر دی گئی ہے عوام پر یہ بوجھ گزشتہ مالی سال کے دوسرے ساماہی ارجسمنٹ قیمت میں کیا گیا ہے نوٹیفکشن کے مطابق اضافے کا اطلاق یہ کم جولائی دو ہزار بائیس سے ہوگا اور نرخوں میں اس اضافے سے عوام پر بجلی ساری فین پر انتالیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا